ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز دراصل اسپتالوں کے بھیتر ہم یہ مانتے ہیں یہ امید کرتے ہیں کہ جو مریض وہاں تک پہنچ رہے ہیں ان کا بہتر تعلیقے سے علاج ہو سکے چاہے وہ سرکاری اسپتال ہوں چاہے وہ نیجی اسپتال ہوں لیکن زیادہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص پریشان ہو جاتا ہے سرکاری ویوستاؤں سے تو تنگ آ کر وہ نیجی اسپتال کی طرف یادی رکھ کرتا ہے تو وہاں پر اس کو بہتر سوودھائیں ملنے چاہیے کیونکہ اس ایوز میں اس کے ایوز میں ان سے موٹے دام وصولے جاتے ہیں دھائی سال کے بچے کی اسپتال میں موت ہو جاتی ہے یہ ایک لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک تصویر سامنے آئی ہے دراصل پریجنوں نے ڈاکٹروں پر گمبیر آروپ لگائے ہیں ڈاکٹروں پر لاپروہی برتنے کے آروپ لگائے گئے پریجنوں نے اسپتال پر ہنگامہ کیا ڈاکٹروں نے پریجنوں کے آروپ نرادھار بتائے ہیں اسپتالوں کی اس حالت کے لیے آخر ذمہ دار کون ہے بڑا سوال آخر اسپتالوں کی یہ حالت کیوں نہیں صدر پا رہی ہے یہ اپنے آپ میں چرچہ کا وشہ بھی ہے اور چنتنیہ وشہ ہے نیجی اسپتالوں کی بدحالی کیسے دور ہو سکے گی یہاں اس سوال کو بھی رکھا جا رہا ہے کیا نیجی اسپتالوں کے بھیتر پورا سسٹم صرف چکار پر چل رہا ہے اس کو یہ مان لیا جائے اور کیا سواستی ویوستہ صدھارنے کے لیے سرکار گمبیر نہیں ہیں سرکار کی طرف سے نیجی اسپتالوں کے لیے کوئی گائیٹائن نہیں ہے اس کو ہم اس طریقے سے مان لیں دراصل دھان روڈ ستھت بچوں کے ایک نیجی اسپتال میں ڈھائی سال کے بچے کی علاج کے دوران موت ہو جاتی ہے جس سے بچوں کے پریجن چکتسکوں پر لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے اسپتال میں چم کر ان کے دورا ہنگامہ کیا ایک بچے کی موت ہو جاتی ہے لاپروہی کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے ایک بچے کی اور اسی کے بعد سے لگاتار جو چکتسک ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر آروپ لگ جاتے ہیں وہیں اسپتال کے چکتسک ڈاکٹر اشونی گرگ نے کہا ہے کہ بچے کی موت میں ہماری کوئی لاپروہی نہیں ہے یعنی کہ ایک پکش آپ نے پریجنوں کی طرف سے سنا اور دوسرا پکش یہاں پر ڈاکٹروں کی طرف سے رکھا جا رہا ہے کس میں لاپروہی نہیں ہوئی ہے پریجن جو بھی جانچ یا قانونی کارروہی چاہتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں وہیں سیویل لائن سب انسپیکٹر راب گمار نے کہا ہے کہ ان کے پاس لکھت طور پر کوئی شکایت نہیں آئی ہے شکایت آنے کے بعد ہی پولس کارروہی اس پر کر سکے گی تو یعنی کہ ایک تصویر ہے کہ یدی آپ اپنے بچے کا یا اپنے پریوار کے کسی بھی سدسے کا آپ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں پر یدی موت ہو جاتی ہے کسی کی یا کسی کے ساتھ لاپروہی علاج کے دوران برتی جاتی ہے تو آخر ایسے میں پریجن جائیں تو جائیں کہاں آخر ایسے میں جو تیماردار ہیں ان کا اگلا رکھ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہم یہ مان کر چلیں کہ سرکاری اور نجی اسپتالوں کے بھیتر جو ویوستائیں نظر آتی ہیں اس سے سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کیا اس میں نجی اسپتالوں پر سرکار کی ڈھیل ہے جس وجہ سے وہ منمانہ رویہ اپناتے ہیں آپ اس کارکرم کے ذریعے ٹی وی سٹرین پر لگاتاہ نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اس منچ کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں اور حلہ بول کارکرم کے ذریعے آج آپ اس وشہ کو لے کر کے سوال اٹھا سکتے ہیں پردیش کے سامنے اپنی باتوں کو رکھ سکتے ہیں کچھ سجاو یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہیں کیسے ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے کسی علاقے کے اندر یدی کسی اسپتال کے بھیتر بہت بہتر ویوستہ ہے تو آپ ایک مثال کے طور پر بھی اس کو پیش کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس اسپتال کے اندر سسٹم تیار کیا گیا ہے اور کیسے ہم باقی آپ پردیش کے دوسرے حصوں کے اندر کے جو اسپتال ہیں ان کو بھی بہتر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے سرکاری اور نیجی اسپتالوں کے بھیتر وہ تیمارداروں کے ان سوالوں کی ہے جو کہ وہ اپنے پریجنوں کو لے کر کے پوچھتے ہیں سوال یہاں پر سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کے سوال ہیں ان کے جواب نہیں مل پاتے ہیں اور یہی سے جو سلسلہ ہے وہ بگڑتا چلا جاتا ہے چلی جرہ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ رہے ہیں جو ان سے باتشویت کر لیتے ہیں اشوانی ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواگید ہے اشوانی آپ کا کارکرم میں بدائیے کیا کیانا چاہیں گے آج کی وشاہ پر آپ جی ڈاکٹر کو جو ہے وہ اس کو بھگوان کا دوسرا روپ کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بھگوان کا دوسرا روپ ہے لیکن آج کے سمیہ میں جو ہے وہ ہسٹیٹل کو لوگوں کی علاج کرنے کے بجائے جو بیجنس کا اکڑا بڑا کے رکھا ہوا ان لوگوں نے ان لوگوں کو مریجوں کے سواس سے مطلب نہیں ان لوگوں کو پیسے سے مطلب ہے جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خبری آتی لیتی ہیں کہیں اب پہلے فیس جمع کرنے کو کہا جاتا ہے اگر فیس جمع نہیں کہا جاتا ہے تو پہلے ایڈمیت نہیں کہا جاتا ہے کئی لوگوں کی جانتے ہیں ایسے سے نہیں جاتی ہیں کہ فیس نہیں جمع کر پایا ڈاکٹر ہاتھ ہی نہیں لگاتا ہے ڈاکٹر ان کو بھرتی نہیں کرتا اور پہلے وہ دم توڑ جاتے ہیں تو اگر اس طرح کی گھتنے ہوتی ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جو آج کل کا ہسٹیٹل ہے وہ ایک بیجنس کا ادھا بن کے رہ گیا ہے وہاں پہلے ان کو موٹی رکم چاہیے موٹی فیس چاہیے تب وہ علاج کرتے ہیں اب اس طرح کی اور ڈاکٹر کو اب بھگوان کا روپ ہم کیسے کہ سکتے ہیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ ڈاکٹر ہسپیٹل میں دارو پی کے بھووم رہے ہوتے ہیں نسے میں دھوت ہوتے ہیں کچھ سے کچھ بولتے رہتے ہیں تو اب یہ ایک طرح سے جو ہے چلسلہ بن گیا ہے آپ ہسپیٹل دیکھتے ہیں وہاں علاج نہیں ہوتی ہے بس وہاں ان کو موٹی رکم سے مطلب ہوتا ہے اب کئی خبریں ایسے آتے ہیں کہ دیتھ ہونے کے بعد بھی کئی کئی دنوں تک بول ڈیلٹی لیٹر پہ یا پھر آئیچیو میں رکھتے ہیں اور پھر موٹی رکمہ سلتے ہیں ایسے آروپ لگتے رہے ہیں ڈاکٹروں پہ تو ایسے آروپ لگتے رہے ہیں لیکن ان کا سمدھان نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے شوانی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے کئی ایسے اچھی باتوں کو چھوا ہے جو کہ اس کارکرم کے لیے بہت صحیح دیشا دینے کے لیے بہت سارتک ہے لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ اسپطالوں کے بھیتر سب سے پہلے بات یہی ہے کہ کیا آج اسپطالوں کے بھیتر جن ڈاکٹرز کو ہم ایک بھگوان کا سوروپ مانتے ہیں جو زندگی بچاتے ہیں ان کو ہم بھگوان کے سوروپ کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن کیا وہ ڈاکٹر اصل مائنے میں اسپطالوں کو ایک بزنس کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے کیا صرف ایک بزنس کے طریقے سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے یدی مریض آتے ہیں تو اس حساب سے ہی ان کو سویدھائیں جس حساب سے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں حالانکہ اس سسٹم کو صدارنے کی کچھ حد تک ضرورت ہے یہاں پر ایک سوال اشونی کے دورہ یہ بھی اٹھایا گیا کہ شروعات میں یدی روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں یدی اسپطال کے بھیتر جاتے ہیں تو کاغذی کاروائی اور آپ نے ابھی تک کتنا پیسہ ڈیپوزٹ کیا ہے سب سے پہلے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ بل لیجئے آپ پہلے یہ دوائیوں کا یہ بل لے لیجئے آپ پہلے پیسے جمع کر آئیے اس کے بعد علاج ہوگا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس سسٹم کو صدارنے کے لیے بہت ضروری بھی ہیں اگلی کالر رام حوارسات کارکرم میں جھڑ چکے ہیں گروگ رام سے بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں کیا کہنا چاہیں گے آج کے وشہ پھراب سبیندو جی نمشکار نمشکار جی سر جی ان کے سب کھامیوں کا ان کا جمع وار کون یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے میڈیا کو بھی پتا ہے عام جنتہ کو بھی پتا ہے اور مجسٹریڈوں کو کھوڑ کو پولیس تھانے سب کھوڑکاریوں کو پتا ہے راجعہ پاک کو راست پتی کو سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے دیس کے اندر اب آپ کے سامنے ایک کروڑوں روپے جب ایک ڈاکٹر ڈونیشن دیکھ کر نیتان کو خاص طور پر جو ہمارے نیتان نمائندے بڑھ رہے ہیں سرکاریں بنا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے اندر یہ جنتہ کو سوچنا ہوگا جب تک ان چینجوں پر نہیں سوچا جائے گا تو آپ کے سامنے سارا کچھ کھیل ہوئے مہاراست کے اندر کنات کا گدہ ہریانے کے اندر ہر جی گئی ہے اور کوٹ میں جا رہا ہے ایک وارڈ میرے عدیقار کا ہے رہے بھائی وارڈ ہمارے عدیقاروں کا ہوکا آ رہا ہے ہم تو ہر آکے بھیجتے ہیں اور یہ راشپتی اور پدھان منتری راجعہ پال بنا دیتے ہیں ہمارے عدیقاروں کو کام پریوگ ہو رہا ہے میں تو کہتا ہوں ایسے عدیقاروں کا کئی اس سمندر میں تھاڑ گے تھے تو جاب اچھا رہے گا بہت شکریہ رہا آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے تو کئی کالرس سب جو ہے لگاتار ہمارے اس کارکرم کے ساتھ جڑ کر کہ سلسلے وار طریقے سے اپنی باتوں کو ساجہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ایسی انمول رائے ہیں یدی آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں تو دیر بالکل بھی مت کیجئے جلدی سے جلدی کارکرم میں جو ٹی وی سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ان کے ذریعے سیدھے اس منج کے ساتھ جڑ کر کہ اپنی باتوں کو ساجہ کیجئے دراصل ہم کیتھل کی ایک تصویر دکھا رہے ہیں ڈھائی سال کے بچے کے علاج کے دوران موت ہو جاتی ہے پریجنوں نے ڈاکٹرز پر گمبیر آروپ لگائے ہیں آروپ یہ کہ لاپروہی برتی گئی ہے علاج کے دوران اور اسی وجہ سے اس بچے کے موت ہو گئی ہے پریجنوں نے اسپطال پر ہنگامہ کیا اسپطال کے باہر جم کر ہنگامہ کیا ڈاکٹروں نے تو وہ آپ اس کے لئے سوطنت رہیں آپ جانچ بھی کروا سکتے ہیں لیکن اسپطالوں کے اس حالت کے لئے ذمہ دار کون ہیں آکر جس پریوار سے ایک بچے کی موت ہو گئی ہے وہ کیا سمجھے وہ کہاں جائے یہ ایک گمبیر استطی ہے اور کیا اس میں سرکار کی بھی پھومی کا ہے اس کو لے کر کہ یادی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی کارکر میں جڑ کر کے آپ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو چلا ہے بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے حلہ بول کارکرم میں اور آج حلہ بول کارکرم کے ذریعے ہم سوال اٹھا رہے ہیں سواستے سودھاؤں کو لے کر کے اسپطالوں کی بھیتر کے آج کیا تصویر ہو چلی ہے سوال آجوسی کو لے کر کے ہے اور ہم لگاتار جس طریقے سے تصویر دکھا رہے ہیں ایک کیتھل کی تصویریں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں دراصل کیتھل میں ڈھائیس سال کے ایک بچے کی اسپطال میں علاج کے دوران موت ہو جاتی ہے اور بچے کے جو پریجن ہیں وہ بار بار یہ گمبیر عاروپ لگا رہے ہیں کہ جو اسپطال کے ڈاکٹر ہیں علاج کے دوران انہوں نے لا پرواہی برتی اسی وجہ سے اس بچے کی موت ہو گئی لیکن اب ایسے میں سوال یہ کہ آخر زمداری کس کی ہے اور کہاں ایسے میں پریجن جائیں آنند اگلی کالر ہمارا ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے آنند آپ کا کارکرم میں کیا کہنا چاہیں گے آج کی اشیاء پر آج دیکھو جائے جی تین بار جی اور میں سارا جن چکر کرتے ہیں آنند اگر دے نمبر آہدہ آسان دوچین میں آگر چالتا کر رہے ہیں دوائیں لیکن آور پر رو تک میڈیکل میں ہے اور رو تک میڈیکل میں چکے ہو رہا جی ہون بہت سوال شمائن کی دوائی بار دوائی نہیں ملتی ایک دوائی ہم تھونا کنٹرول کرواؤ چھیک ہے آنند آپ کی بات پوری کیجئے یہ مہرمان نکر جب یہ بجھے رہا ہے وہ آپ بتاہ دیں گے ہر کو سوالی تو بہت باری ملتی چھیک ہے یعنی کہ مہنگے داموں پر دوائی دی جاتی ہیں اور خاص کر کی جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کے بھیتر یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو دوائیاں لکھ کر کے ڈاکٹرز دیتے ہیں وہ صرف انہی کے جو میڈیکل سٹور ہیں انہی پر ہی ملتی ہیں کسی اور دوسرے سٹور پر جائیں گے تو وہاں پر ایسی دوائیاں نہیں ملتی ہیں اور میڈیکل سٹور سے یعنی وہ دوائی لیتے ہیں تو اس کے آنے پانے دام وصول لے جاتے ہیں تو یہ ظاہر طور پر بہت بڑا سوال ہے ایک اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ خارکرم میں جوڑے آنت تو یہ ایسی کئی چیزیں ہیں اور اس خارکرم کے دوران ایسے کئی اور وشے بھی اس مدے کے ساتھ ساتھ جڑ کر کے سامنے آئے ہیں جو کی بہت گمبیر ہیں اور بہت چنتا جنک ہیں لیکن یہاں پر سواستہ ویبھاگ کو اس پر سختی سے دھیان دینا ہوگا یہ بہت گمبیر وشے ہے اور ایسے میں یہاں پر جو مریض جو اسپتالوں کے بھیتر جاتے ہیں جو علاج کرانے کے لیے ٹھیک ہونے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں لیکن ایک موٹی رقم دیتے دیتے وہ اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں دوسری طرف ان کو سوودھائیں نہیں مل پاتی اس وجہ سے وہ ان کی بیماری ٹھیک ہونے کی بجائے وہ اور بھی زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ ایسے کئی پربابشالی کارنٹ رہتے ہیں جو ایک ناکیش شارعرک طور پر بلکہ ایک مانسک طور پر ان کے اوپر دباب بناتے رہتے ہیں جو کہ ان کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے ہیں تو ایسے میں کیا اس کا سمدھان ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی قدم ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا سجھاو جس کے ذریعے ان اسپطالوں کو اور بہتر طریقے سے جوڑ کر رکھا جا سکے جگبیر اگلے کالر ہمارے ساتھ جھجر سے کارکرم میں جوڑ چکے ہیں جگبیر یہ بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں کیا کہنا چاہیں گے آج کی وشہ پر میں ایک کہنا چاہتا ہوں گی جو امدوائی لیتے ہیں دکان سے اور اس ویسے میں ایک کہنا چاہتا ہوں امدوائی ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارا دوائی جو بچ جاتی ہے اس کو گھیر جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس دوائی کو واپسے کیمسٹری دکان میں بیش دیتے ہیں اور اپنے نگت پیسے بناو ہم میں کارنی سے قدم اٹھانا چاہیے گریب بچوں کے لئے گام آم جاگرے ڈسٹوٹ کے لئے دوائی ٹھیک ہے بہت شکریہ جگبیر آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور ہم یہاں آپ نے سبھی درشکوں سے ایک دورت کاس بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کارکرم میں کال کریں تو ٹی وی سٹ کا والیوم تھوڑا سا اکم کر لیجئے تاکہ آپ کی آواز صحیح طریقے سے پہنچ چکے لیکن یہاں ایک بار پھر سے آپ کو یہ وشہ کے بارے میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں دراصل نیجی اسپتالوں کے ساتھ ساتھ سرکاری اسپتالوں کی بھی ہم یہاں بات کر رہے ہیں یہاں دوائیوں کو لے کر ذکر کیا جا رہا ہے ذکر اس بات کو لے کر بہت مہنگے داموں پر وہ دوائیاں دی جاتی ہیں اور صرف نیجی اسپتالوں کے جو میڈیکل سٹور ہیں صرف وہیں پر یہ دوائیاں ملتی ہیں ایسے کئی چیزیں ہیں جن میں صدھار لانے کی ضرورت ہے اور ساتھی ان صدھاروں کے ذریعے دی ان پر قدم اٹھائے جاتے ہیں تو ظاہر طور پر کچھ حد تک تصویر بہتر ہو سکے گی فیلال کے لئے بس اتنا ہی نمشکال